موڈی کے سر پر خون سوار، مکار دشمن کی ایل او سی پر پھر فائرنگ، جند روٹ سیکٹر پر بھارتی فائرنگ سے چار افراد زخمی ہو گئے زخمیوں میں دو خاتین اور دو بچے بھی شامل ہیں ڈی جی آس پیر کے مطابق بھارتی فورسز نے ڈیڑا شیر خان، سندھار اور بمروچ گاؤں پر فائرنگ کی پاک فوج کی موثر اور بھرپور جوابی کاروائی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بھارت میں لائن آف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ کرتے ہوئے سیولین آبادی کو نشانہ بنایا فائرنگ جند روٹ سیکٹر میں کی گئی دی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ جند روٹ سیکٹر کے گاؤں ڈیرہ شیرخان میں سیولین آبادی کو نشانہ بنایا گیا فائرنگ کی ضد میں آ کر چار شہری زخمی ہوئے زخمی ہونے والوں میں دو خواتین اور دو بچے شامل ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے زخمی ہونے والوں میں چھبیس سالہ نسرین چوبیس سالہ رابعہ سات سالہ مومنہ شامل ہیں دی جی آئی ایس پی آر کے مطابق زخمی ہونے والے بچوں اور خواتین کو طبعی امداد کے لیے فوری طور پر پاکستان آرمی نے نزدیکی ہسپتال میں منتقل کیا میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے بعد پاک فوج نے بروقت جواب دیتے ہوئے دشمن کی چوکیوں کو نشانہ بنایا واضح رہے کہ ایک ایسے وقت میں بھارت ایلو سی پر حالات جان بوچ کر خراب کر رہا ہے جب وزیراعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دنیا کو باور کر آ رہے ہیں کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے